سلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو یو مسجد کے امام سب مسجد کے حافظ قرآن سب اللہ سے دور نہیں ہوئے یہاں سب کے ترابیح میں جو قرآن ہاں سب پڑھت رہے جو قیامت کے دن وہ قرآن ہاں کے موہ پہ مائر دیتا قرآن کے جہنے بے حرمتی سے پڑھے کو جائے جہنے اللہ تعالیٰ عزابہ دیتا ہاں سب کے ترابیح کے نماز فرض نہیں ہے ترابیح کے نماز جہنے نفلی نماز ہے پڑھا کہے پڑھو اور نہیں پڑھا کہے تر نہیں پڑھو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیس پوگاں بھی کہے یا تیس پوگاں بھی کہے تو وہ ایک چکر میں جہنے قرآن کے ساتھ جہنے بیحد بھی کرے چی قرآن کے پڑھو نہیں کرے چی مطلب قرآن کے قدھی کرچی سے اللہ ہے بہتر جانے قرآن کے ساتھ جہنے نائنصافی کری چھو تو سب قرآن جہنے پڑھی چھو جہنے بیس پوگاں کے چکر میں جہنے عالمون و تعالمون جہنے سیدھا کری چھو تو اللہ تعالیٰ جہنے بہت بڑا مائر مارتو ترہا سب کے قیامت دن صحیح میں قرآن کے جہنے یہ تے بحرمتی کری چھو بیادوی سے پڑی چھو سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہو نہیں کہ ورد تل قرآن ترتیلا قرآن کے جہنے اسٹھیر اسٹھیر ٹھے 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 کے پرچائے لیکن تو سب قرآن کے جہنے وہ سیدھے کتے سو کے سپیڈ میں پڑی چھو پتا نہیں زبر کے پتا رہے چھو نہیں زیر کے قرآن جہنے ایک ٹہین کتاب جگرہ بار من اللہ تعالیٰ کہنے ہیں کہ اگر اگر پہاڑ پر جہنے ہم نازل کرتے نہیں تو ڈور سے پہاڑ جہنے وہ چور چور بھا جتے لیکن یہ مولی صاحب سے گو پر جہنے ہاں حافی سے گو پر جہنے کونوں اثریں نہیں کر رہے گا کہ نفلی نماز طورا جتنے مرجس ہوتنے پڑھا نہیں مرجس ہوتنے پڑھا لیکن پرابا کے چکر میں جہنے قرآن کے ساتھ بیاد بھی نہیں کر رہا قرآن جتنے پڑھن سے ہوتنے پڑھا معنی تلے طرح بیشہ رکات پڑھا کہا تو قرآن کے ایک کٹ آیت پڑھا نا لیکن ٹھیک سے پڑھا نا کوئی ضروری ہی کہ مطلعہ جتا پورا سورہ پڑھا کہ چھٹکا چاہے بھڑھا ہے لیکن قرآن کے اسٹھیر سے پڑھا ہے تاکہ جہنے قرآنوں طورا سمجھ میں آبو آپ پبلک سونے تکرس مجھے اصل میں ترابیب میں جہنے قرآن پڑھا جہنے اس نے سونے کے لئے آدمی جہنے پاس ہاری کھار بھیل رہے گا نیتر نماز تو وہ اکیلوں پڑھ لے تھے کونو فرض نماز نہیں سے مطلعہ جماعت ساتھ پڑھی پڑھتا لیکن قرآن نے تو پڑھتا مطلعہ 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 اللہ تعالیٰ جہنے یہاں مہر مارتا ہے تراثو کے قرآن کے بدلے میں کچھ ڈھوہ کے لئے قرآن کے بیچ رہل چھو ڈڈڑا اللہ سے پڑھ لہو تراثوہ کہ چھو ملی شاہے قدی کہ چھو حافظ چھو چھا قرآن کے حافظ آؤں سب سے کچھ ہو جنتہ سب یہاں آدمی جہاں آسف کے کونو بھی گاؤں میں چاہے کونو ہی بستی میں کونو ہی مسجد میں اگر یہاں امام ہے یہاں حافظ ہے جہاں قرآن کے قرآن لکھا نہیں پڑھی اگر آپ پیچھے نماز نہیں ہوئے نماز نہیں پڑھو اگر آپ پیسہ نہیں دو اگر آپ تنخہ نہیں دو وہاں حافظ صاحب کے وہاں مولی صاحب کے راکھے کے ذورت نہیں قرآن کے جہاں آدمی جہاں صحیح سے نہیں پڑھے وہ اپنا جنتہ کے کدھی سمجھتے تی دوارے اہن سب کا نیچاگروک ہو قرآن کے جہاں بھی حرمتی بھائی کا مولی صاحب حافظ صاحب کے دوارہ وہ ایک روکا کے لاغی اہن سب آج اٹھاؤ نہیں تو جہاں مولی صاحب کے ساتھ ساتھ اہن سب کے جہاں نلپیٹ کے جہاں نکھیامت کے دن اہمرا سب کو یہ ہدایت دے سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ